بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو علیہ جی قائدے کا تقریباً آخری صفحہ ہے وہ اب مکمل ہو گیا ہے بلکہ ہاں صدارتی انتخابات مکمل ہو گئے اب صرف سینٹ کے انتخاب باقی ہیں کیونکہ سینٹ کے انتخاب بھی اتنے ہی حساس ہے کیونکہ قانون سازی میں اگر توازن برقرار نہ رہا نا سینٹ کے حوالے سے عدد ختم ہو گئی ہے تو سینٹ کے چیئرمن سے لے کے اور سینٹ کے عراقین تک جس کو جس حساب سے حصہ با قدر جسہ اور پھر جس طریقے سے جو وعدے وعید کیے گئے ہیں اس کو بھی منیج کرنا ضروری ہے اور تقریباً آخری جو صفحہ ہے سکرپٹ کا قائدے کا اور اس ریجسٹر کا جس میں نئی حکومت کی بسات بچائی گئی ہے وہ آج مکمل ہو گیا عاصف علی زنداری صاحب اپنے تحیم بھاری اکثریت سے صدر پاکستان منتخب ہو گئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ ایک شخص کو دوسری بار صدر منتخب کیا گیا ہو کل پارلیمنٹ جو تھی اور چاروں اسمبلیاں ادھر ووٹ ہوا ہے جی پارلیمنٹ سے مراد قومی اسمبلی سینٹ اور چاروں اسمبلیوں کے اندر تھی عاصف علی زنداری صاحب نے کل چار سو گیارہ ووٹ حاصل کر کے فتح حاصل کی مد مقابل میں سنی تحت کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے محمود خان اچکزئی صاحب انہوں نے ایک سو اکیاسی ووٹ حاصل کی یعنی عاصف علی زنداری صاحب نے چار سو گیارہ اور محمود اچکزئی صاحب نے ایک سو اکیاسی ووٹ حاصل کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی جو تھی نشستیں اس پہ ووٹ پہ بات کے تو عاصف علی زنداری صاحب کو دو سو پچپن ووٹ ملے نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے ملا کے اور محمود خان اچکزئی صاحب کو ایک سو انیس ووٹ ملے یہاں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے عاصف علی زنداری کو ووٹ نہیں دیا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں حالانکہ وہ اتحادی بھی ہیں حالانکہ وہ نون لیگ کے بھی ہیں حالانکہ وہ پیپلز پارٹی کے بھی ہیں حالانکہ وہ این پی کے بھی ہیں یہاں تک بات ہے ایمکیوں کے بھی ہیں لیکن اس ریشل سے بات قربی اندازہ لگایا جا سکتا ہے سن اسمبلی جہاں عاصف علی زنداری صاحب کو اٹھانون ووٹ ملے جی اور محمود خان اچکزئی صاحب کو نو ووٹ ملے پنجاب میں جی عاصف علی زنداری صاحب کو تینتالیس ووٹ ملے محمود خان اچکزئی صاحب کو جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایاتی عابتہ ہیں ان کو اٹھارہ ووٹ ملے اور مزے کی بات سو لیں کیپی کے جہاں سے عاصف علی زنداری صاحب کو شکست ہوئی ہے جی وہاں سے آسیف علی زداری صاحب کو صرف آٹھ ووٹ ملے جبکہ محمود خانہ چکزئی صاحب کو اکیانوے ووٹ ملے اور سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے بلوچستان جہاں سے محمود خانہ چکزئی خود ہیں جہاں سے ان کے تمام دو شامل ہیں جہاں سے کانجو صاحب شامل ہیں جہاں سے منگل صاحب ہیں اور یہ تمام افراد ہیں اور خود بلوچستان بھی ایک ووٹ بھی نہیں ملا جی آپ چیک کرنے ہیں آسیف علی زداری صاحب کو سندھ سے اٹھ کے سندھ سے اٹھ کے سارے کا سارا ووٹ بلوچستان سے پڑ گیا جی اور بلوچستان کا جو بندہ تھا جو ریپرزنٹ کر رہا تھا صدارتی امیدوار کے لیے محمود خانہ چکزئی اس کو ایک ووٹ نہیں ملا تو مزہ تو آتا ہے نا سر پر حیرانگی بھی ہوتی ہے اور پھر کمال بھی ہو جاتا ہے تو آسیف علی زداری صاحب کو پندرہ ووٹ ملے جی بلوچستان سے محمود خانہ چکزئی کو ایک ووٹ ملا جب محمود خانہ چکزئی مبارک بات کے لیے گئے آسیف علی زداری صاحب کو تو وہ ادھر موجود نہیں تھے خیر ایک دو سینئر اور اکین کو انہوں نے مبارک بات دے دی آسیف علی زداری صاحب کے طرف سے تو محمود خانہ چکزئی صاحب نے میڈیا سے بات کی انہوں نے کہا تفصیلی بات تو میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کر ہوا لیکن میڈیا کے سامنے بہت مانیخیز بات کی انہوں نے کہا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اتنے عرصے سے میں پارلیمنٹیرین ہوں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سردارتی انتخاب میں نہ ووٹ بیچا گیا نہ ووٹ خریدا گیا میرے پاس لوگوں نے آ آ کر بتایا کہ سر ہمارے ووٹ اتنے میں مانگ رہے ہیں یہی آفر ہمیں دی جا رہی ہے لیکن پہلی بار ایسا فری نے شابش دی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ان تمام رینماؤں کو ان تمام ایمین ایس کو ایم پی ایس کو جنہوں نے کہا انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کا ہے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی اختر منگل صاحب کو انہوں نے شکریہ دا کیا ہے کہ انہوں نے کہ علاج کے لیے انہیں دبائی جانا تھا اپنی فیملی کے لیکن وہ خاص طور پر مجھے ووٹ دینے کے لیے آئے صوبے کی ان کی کونیشس نہیں تھی ان کی پارٹی اس لیے مجھے وہاں سے ووٹ نہیں ملا ڈاکٹر مالک صاحب سے متعلق کہا انہوں نے کہا جا کے کھلے عام کہہ دے کہ میں آپ کو ووٹ ڈالوں گا لیکن ڈاکٹر مالک نے مجھے ووٹ نہیں ڈالا میرا خیال ہے رات تک تو ان کا مجھے ووٹ دینے کا وعدہ تھا کہتے ہیں شاید کیلے سے پھسل گئے ہوں گے یہ ان کا لفظ تھا تو اس کے علاوہ بزنجو صاحب سے متعلق انہوں نے بولا کہ جا کے کھل کے بتا دیں کہ میں اور میری ٹیم صرف آپ کو ووٹ دے گی لیکن انہوں نے بھی ووٹ نہیں دیا انہوں نے کہا لگتا ہے شاید ان کو نیند آگئی ہوگی مولانا فضل عیمان صاحب سے متعلق انہوں نے کہا کہ جی ان کو مجھے ووٹ دینا چاہیے تھا لیکن شاید وہ سو گئے ہوں گے تو اس لیے انہوں نے ووٹ نہیں دیا ہاں بڑی حیرانگی کی بات انہوں نے کی انہوں نے کہا مجھے حیرانگی اس بات کی کہ میرے صوبے سے مجھے ایک ووٹ نہیں ملا انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا بہت سے لوگ جو ووٹر حضرات تھے جو مجھے ووٹ دینا چاہتے تھے وہ میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بے بس ہیں ہمارے پاس اوپر سے اتنا دباؤ اور پریشر ہے کہ ہم چاہ کے بھی آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی وہاں تو کیمرے بھی نہیں لگے ہوئے پھر آپ کیسے مجھے ووٹ نہیں دے سکتے انہوں نے کہا نہیں سب انتظامات کیے گئے یعنی اس طرح کے الفاظ محمود اچھکزی صاحب استعمال کر رہے تھے تو بہرہ آصف علی زداری صاحب کو پاکستان میں دوسری بار ان کی صدارت بہت بہت مبارک ہو ادھر اڈیالہ جیل کی میں ایک دو چھوڑی چھوڑی خبروں کی اپ ڈیٹ دے دوں عمران خان صاحب کو جو دانت کا معانہ تھا سپریڈنٹ جیل کو اچھا خاصہ اداری بات ہے توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری ہوا ہوا ہے آج انہوں نے بڑے تہیر اپنے بڑے پیار سے دکھایا جی عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین ڈاکٹر سمینہ انہوں نے عمران خان صاحب کو چیک کیا جب چیک کرنے تو سرکاری معالجین بھی ادھر موجود تھے تو عمران خان صاحب کی بہن جو ہے علیمہ خان صاحبہ وہ علاج معالجے کے حوالے سے سپوکس پرسنٹ ہوئی ہیں تو بہرحال عمران خان صاحب کے ادھانتوں کا معانہ ہو جکا ہے دوسرا ادھر عمران ریاض خان شکر الحمدللہ کسی اور مقدمے بھی ان کو گرفتاری ان کی مطلوب نہیں تھی وہ رہا ہو کے آگئے اور میں آپ کو یہ خبر دوبارہ بار بار دے رہا ہوں کہ عمران ریاض خان آئندہ چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں ایک ادھر اہم ترین پریس کونفرس کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے میرا خیال ہے شاہد اکاری کو اہم ترین ملاقات ہوگی جس میں وہ بقیادہ سیاست پر شمولیت کا اعلان بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے کہا میں آپ کو یہ خبر دے دوں ادھر شیر افضل مروض صاحب آپ کو پتا ہے وہ لگی لپٹی رکھتے ہیں کسی کی نہیں راز والی باتیں ان کے اندر پیٹ پر بیسے بھی نہیں ٹکتیں تو بات وہ بڑا کھل کے کرتے ہیں انہیں بہت بڑا الزام لگایا اور قرآنی آیات بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لا الہ الا انتہ سبحانہ کنی کنتم من الزوالمین لکھنے کے بعد انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے الزام بھی لگایا اعلان بھی کیا انکشاف بھی کیا وہ کہتے ہیں کہ میں میجے میرے ساتھی ایمینے میں اپنے ساتھی ایمینے کے ہمراہ ایک انفرمیشن میڈیا کے ذریعے پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ہمارے ایک پی ٹی آئی ایمینے کو ثبوت فرام کیے ہیں ہمارے ایک پی ٹی آئی ایمینے نے ثبوت فرام کیے ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مریم نواز شریف نے ساؤت افریقہ اور دبائی میں انڈین اسیلسنس کو یعنی انڈین کرائے کے قاتلوں کو ایک بڑی رقم مجھے یعنی شیر افضل مروت کو قتل کرنے کے لیے دی یعنی مریم نواز صاحبہ نے مبینہ طور پر انڈین کرائے کے قاتلوں کو دبائی اور ساؤت افریقہ کے یہ کنیکشنز ہیں جی ان کے ذریعے مجھے قتل کرنے کے لیے ایک بھاری رقم دی ہے ٹھیک ہے جی انہیں کہا شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں میں خود نہیں میں نے کل یہ ثبوت عمر عیوب صاحب جی ہاں پارٹی کے جنرل سیکٹری پارٹی کے چیپ اورگنائزر پارٹی کے جانب سے اپوزیشنل لیڈر جناب عمر عیوب صاحب کو بھی دکھائیں اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ثبوت قانون کی نظر میں کریڈبل ہیں اتنے سالڈ ثبوت ہیں میرے پاس کہ مریم نواز صاحبہ نے انڈین کرائے کے قاتلوں کو مجھے مارنے کے لیے پیمنٹ کی ہے ٹھیک ہے انہیں کہ میں سب کے سامنے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ثبوت ایف آئی کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ان ثبوتوں پر تحقیقات کی جائیں اور میں سب کے سامنے بعد واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مریم نواز شریف کی ایمہ پر میرے اوپر کسی بھی وقت قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے بہت سیریس ایلیگیشن ہے سر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ کا انڈین کرائے کے قاتلوں کو پیسے دینا یہ الزام بزاعتے خود بہت بڑا ہے اور یہ ایک ایم این اے لیول کا بندہ دے رہا ہے اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کی پارٹی کو ریپرزنٹ کرنے والا بندہ ہے یہ بیان دے رہا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے مریم نواز صاحب سے متعلق وہ خاتون جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ہیں وہ خاتون جن کا والد پاکستان مسلم لیگ نون کا اثر براہ ہے وہ خاتون جن کے چچا ملک کے وزیر اعظم ہیں اور موجودہ حکومت کو رن کر رہے ہیں ان کی اوپر یہ اتنا بڑا الزام سارے الزام دائیں بائیں کے ہوتے ہیں تو میں تھوڑا اگنور کرتا ہے یہ انڈین کنیکشنز والی بات یہ دیفنیٹلی پروبیبل ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور ساؤتھ افریقہ بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے تو ہمیں ایمکیوم لندن کے بہت سے سلپر سیلز کا متعلق بھی پلا چلا کے وہاں بھاگ جاتے ہیں ساؤتھ افریقہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں ایون ارشن شریف صاحب کے معاملات بھی ساؤتھ افریقہ میں ہوئے تھے تو بہت سی ایسی چیزیں جو جو پروبیبل ہیں اس کی بقاعدہ ایک تحقیقات ہونی چاہیے صرف بقاعدہ جواب جواب نہیں ان ثبوتوں پہ جو کہہ رہے ہیں میں افائیے کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں اس پہ بات ہونی چاہیے پروردگار کرے کہ یہ تمام چیزیں غلط ہوں لیکن بہرحال شیر افضل مروت کا یہ کہنا کہ میرے پہ کسی وقت بھی بڑا حملہ ہو سکتا ہے بہت سیریس بات ہے یہ نوٹیول بات ہے ادھر علیمین گنڈا پور نے بھی اعترام آجزی اور انکساری کے ساتھ اچھے معال میں اپنا مدہ رکھ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وفاق نے اگر ہمارے صوبے کے واجبات انہوں نے مانگے ہیں جی اور انہوں نے کہا وفاق ہم سے کٹوتی کرتی ہے ہمیں بجلی اور گیس کے پلو میں ہمیں سبسیڈی دی جائے کیونکہ ہم سے ہی لی جاتی ہے اور مرکز میں ویسے بھی مارے پیسے دینے ہیں اور بجلی اور گیس میں سبسیڈی ہماری عوام کا حق ہے اپنے صوبے اور عوام کا حق مانگ رہے ہیں جو ہر صورت لیں گے نہایت آجزی اور انکساری کے ساتھ اچھے ماحول میں آگے بڑھنے کو تیار ہوں اس کے باوجود اگر ہمارا راستہ رکھنے کی کوشش کی گئی تو یہ ان کی بھول ہے تو جناب اگر زرداری صاحب صدر بن گئے تو دیکھتے ہیں ایتر ایڈیٹیشن والا محملہ کیا ہے لیکن پیپس پارٹی کے ایک لیگیسی ہے کہ پیپس پارٹی جب کوئی بڑا عوضہ پگڑتی ہے نا یا لیتی ہے تو کوئی نہ کوئی اعلان کرتی ہے مزا جائے آصف علی زرداری صاحب صدر بن گئے جتنے سیاسی کہہ دی ہیں ان کی رہائی کا اعلان کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا کومیر سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد